نمسکار دوستو آج میں آپ کو بھارتی سینہ کے سور اور بلیدان کی ایسی گاسہ سنانے جا رہا ہوں جو ہر بھارتی کے دل میں گرب اور شمان بھردے گا یہ کہانی 1999 کے کارگل یودھ کی ہے جہاں پہ ہمارے ویر جوانوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دے کر کے اپنے شیماؤں کی رکشہ کی دی اور دسمانوں کو قرارہ جباب دیا تو اس دورو سالی آترہ پہ چلتے ہیں اور آپ کو اس یودھ کی ہر ماتھپور گھڑنا کو بتائیں گے پریشتہ آتے ہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں دوست اگر اس کی پریشتی بھومی کی بات کریں تو سیاچین گلیسیر دنیا کے سب سے اوچے اور تھنڈے یودھ چھیتروں میں ایک ہے 1984 سے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں یا بیوات کا کارن رہا ہے 1984 میں بھارت نے میک دودھ آپریشن کے تحت سیاچین گلیسیر پر کفجہ کر لیا جس سے پاکستان نراز تھا اور بعد میں پاکستان نے بھارت کے سیتر میں گھسپیٹ کرنے کی یوجنہ بنائے تاکہ سیاچین گلیسیر اور لے کو جوڑنے والے مارک کو کٹا جا سکے اور پاکستان رانیتک اچائیوں پر اپنا کبجہ جمع سکے اپریل 1990 میں پاکستانی سینہ اور کچھ آتنگوادیوں نے لوسی یعنی کے نیانتران ریکھا پار کر کے بھارت سیتروں میں گھسپیٹ شروع کی اور رانیتک اچائیوں والے آسطان پر کبجہ کر لیا اور یہ بات بھارتی سینہ کی نظر سے بچی لے میں اگر 1999 کی بات کریں تو کچھ چروعہوں نے بھارتی سینہ کو آتنگوادی اور پاکستانی سینہ کی گدھویدیوں کے بارے میں سوچت کیا تب بھارتی سینہ نے اپنی گست اور بڑھا دی اور ان گھسپیٹیوں کے ٹھکانوں پر پتہ لگایا اور یہ اسپشت ہو گیا کہ پاکستانی سینہ اور آتنگوادیوں کے دورہ گھسپیٹ کی گئی ہے اور رانیتک اچائیوں پر کبجہ کر لیا گیا بھارتی سینہ کے دورہ پرتکیریہ کے روپ میں آپریشن بیجے کی شروعات کی گئی آپریشن بیجے کا ایک ہی ماہت رودے سے تھا کہ گھسپیٹیوں کو بھارت سیتر سے باہر نکالنا یعنی کھدیڑنا تھا یا ایک بہت ہی بیاپک سینہ نے ابھیان تھا جس میں پیدل شینہ اور توکھانے اور وایو شینہ کا بھی سہارا لیا گیا تو دوست بات میں مہترپونڈ لڑائیوں اور گھشناؤں کی کروں تو مہترپونڈ چوٹی میں نام آتا ہے ٹولو لنگ کا جو کی دراس سیکٹر میں ہے اس کو فتے کرنے کے لیے دو راج پتانہ رائیفل کرنل جوسی کے نیتریت میں ادم میں ساہت اور سوری کا پرچے دیتے ہوئے جس میں میجر راجز ادھکاری دورہ مہترپونڈ بھونکیا نبائے گی اور اپنے پرانوں کی آہوٹی دے کر کے اس پر فتے حاصل کی تو دوست اگر میں بات ٹائگر ہیل کی کروں تو ٹائگر ہیل بھی دراس سیکٹر میں تھی اور یا چوٹی بھی بہت ہی مہترپونڈ تھی بھارٹی سینہ کے لیے اس پر کرنے آتینت مہترپونڈ تھا کیونکہ یہاں سے دوسمنوں کے مومنٹ یعنی کی گزویدیو بھارٹی سینہ کے لیے سب سے بڑی چنوٹی اس ٹائگر ہیل کو فتے کرنا تھا 18 گرینیڈیر اور 86 ریزیمنٹ کیپٹین سری بکرم بطرہ اور گرینیڈیر سری یوگین سیم یادود کے نیتریت میں آدم ساحس اور ویرتا کا پرچے دیتے ہوئے ٹائگر ہیل پر فتے حاصل کری یہاں بہت ہی کٹھل لڑائی تھی جس میں بھارٹی سینہ نے آسادھاران سور اور ویرتا کا پرچے دیتے ہوئے اس ٹوٹی کو فتے کیا دوست اگر میں 0.4875 کی کروں تو اس کو دوسمنوں نے بہت ہی مجبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا تھا یا دوسمنوں کے لیے بہت ہی مہتپون چوٹی تھی لیکن کیپٹین بکرم بطرہ اور رائیفل مین سنجے کمار نے پھر سے اس چوٹی پر فتے کیا اپنے آدم میں ساحس اور سور کا پرچے دیتے ہوئے کیپٹین بکرم بطرہ اپنے انتیم سبدوں میں یہ دل مانگے موت کہتے ہوئے اپنے پرانوں کی آہوٹی بھی اور اس چوٹی کو فتے کیا کیپٹین بکرم بطرہ کے آدم میں ساحس اور سور پر ابھی حالی میں موڈی آئی رہی تھی جس کا نام تھا شیر شاہ اس موڈی کا نام شیر شاہ اسی لئے رکھا گیا کیونکہ کیپٹین بکرم بطرہ کا کوڈ نیم دوست امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھارتی شینہ کے آدم میں ساحس اور سور کا پرچے دیتے ہوئے یا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اس ویڈیو کو بھارتی شینہ کے لئے لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے وہیں لیں گے پھر کسی نیسٹ ویڈیو میں اسی رومینٹ کے ساتھ اور دو لائن کہنا چاہوں گا کہ ہوتا ہے حوصلہ جن میں مشکلوں سے لڑ جانے کا ایسے لوگ دنیا میں چند ہوتے ہیں جو رکھتے ہیں جنون ڈھڑکتے دل میں ان کے سارے راستے بند ہوتے ہیں اور حوصلہ سہ نہیں وہ چیز جو بکتی ہے باجاروں میں تو رکھتے ہیں ججبہ کچھ کر جانے یا مر جانے کا حوصلے انہی کے بلند ہوتے ہیں جائے ہند جائے بھارت